لواری ٹرنل روڈ شدید برفباری کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے مگر اب پاک فوج کے جوان برف ہٹا کر راستے کو کھلا رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں جس سے مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے مزید ہمیں بتائیں گے شریز زادہ دوسری سرد علاقوں کی طرح چطرال میں بھی موسم سرما کی چوتی برفباری جاری ہے شدید برفباری سے بعض علاقوں کا ملسی رابطہ کٹ گیا ہے لیکن اس برس چطرال کی عوام کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب بھاک پوج نے لواری ٹرنل کو کلا رکھنے کا بیڑا اٹھایا پوج کے جوان دن رات ایک کر کے سڑک سے برف ہٹانے اور لوگوں کی مدد کرنے میں مصروب ہے اس لیے تو چطرال کے عوام تاریخ میں پہلی دپا شدید برفباری میں بھی ٹینل کے ذریعے بہ آسانی اپنے پیاروں کے پاس پہنچ رہے ہیں پاک فوج کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس برفباری کے مسئلے میں ہمارے ساتھ دیئے خاص کر ہم پاک فوج کے سلام کرتے ہیں اس پاک فوج کو اس نے ان مسافروں کے لیے راستہ کھولیا رکھا ہے لواری ٹرنل کی لمبائی نو کلومیٹر ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک آوار ٹرنل بھی موجود ہے جس کی لمبائی تین کلومیٹر ہے پاک فوج نے عارضی طور پر مرمت کر کے چطرال کا زمین رابطہ بحال کر رکھا ہے یہاں پہ زیادہ تر جو پرابلم آتا ہے سنو کے سپیل کے دوران وہ ایک تو سنو کٹے ہونے کا ہے اس کو ہم اس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم گاڑیوں کے پیکٹ بناتے ہیں جب گاڑیاں پانچ چھے کٹی ہو جاتی ہیں ان کے آگیا کے ڈوزر چلتے ہیں ٹرنل کی تعمیر سے قبل چطرال کا سردیوں میں زمینی رابطہ تین سے چار مہینے کے لیے کٹا رہتا تھا لواری ٹاب بن ہونے کے بعد لوگ افغانستان کا راستہ استعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تاہم پاک پوچ کی کوششوں سے تعلق و ٹرپک کے لیے کول دیا گیا ہے براباری کی اس موسم میں لواری ٹنل کو کلا رکھنے پر چطرال کے عوام نصر پاک پوچ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ اب وہ یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت لواری ٹنل کو مستقل طور پر کلا رکھنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گی شیرنزادہ ایکسپریس نیوز لواری ٹنل چطرال لاہار میں برش برسانے والا سسلا سابات